ہائی گاز اس کلاس میں ہم بات کریں گے کچھ بلٹن فنکشن ہیں سٹرینگ کے ریلیٹڈ کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں سیونٹین ایٹین نائٹین ٹوانٹین سے پہلے ہم نے سکسٹین فنکشن پر بات کر لی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ سمجھ آگئے ہوں گے اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہے ایشو ہے آپ سے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے کوئی ایرار آ رہا ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں میں الہدہ سے آپ کے لئے لیکچر بھی کر سکتا ہوں آپ کے لئے اچھا آج جو ہم پڑھیں گے وہ کچھ یہ ہیں کہ ریپلیس اگر آپ کے پاس کوئی سٹرینگ ہے اور اس میں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ایکس ورڈ کو میں ریپلیس کر دوں وی کے ساتھ تو آپ ریپلیس فنکشن یوز کریں گے اس میں وہ سٹرینگ اس میں منشن کریں گے جس کو آپ ریز کرنا چاہتے ہیں اس کی جگہ پر جس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس یہاں پر نیو ویلیو یہاں پر دیں گے تو آپ کا جو وہ ہوگا وہ ریپلیس ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہے اگر بہت زیادہ ہیں تو وہ سب کو وہ کر دے گا ریپلیس کر دے گا اچھا فائنڈ میں کیا ہے لازمی سی بات ہے کہ فائنڈ کیا کرے گا ایک سٹرینگ کو فائنڈ کرے گا دھونڈے گا ایک سٹرینگ کے اندر اب یہاں پر فرس کریں یہاں پر لکھ ہوئے how are you میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے کسی کو سوری میں نے یہ غلط لکھ دیا چلو بہرحال یہ کوئی سٹرینگ ہے میرے پاس اس میں سے ہم و کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے و یہاں پر لکھیں گے ہم ڈبل کوٹس میں اور بیگننگ انڈیکس کہاں سے سٹرینگ کر رہے ہیں کہاں سے آپ اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو مومن ہم زیرو دیتے ہیں کہ زیرو سے سٹرینگ کرو یعنی کہ ایچ سے سٹرینگ کرو اور انڈنگ پر یہاں پر ہم یہ مرشن کرتے ہیں ٹوٹال سٹرینگ کی لیند کتنی ہے اس میں صرف یہ پھر گھومتا ہے اور دھونڈ کر آپ کے سامنے اس کا جو انڈیکس نمبر ہوگا وہ ریٹرین کرے گا اب اس قسم میں اس کا جو انڈیکس نمبر ہے وہ ٹو بن رہا ہے زیرو ون اور ٹو آپ کو ریٹرین میں ٹو دے گا کہ ٹو کی پوزیشن پر یہ ورڈ پڑا ہے آپ کو ریٹرین میں انڈیکس کرتا ہے کہ اس انڈیکس پر یہ انڈنس یا یہ ورڈ یا یہ کریکٹر پڑا ہے if found and minus one otherwise minus one اگر آپ کو دے دے اس کا مطلب یہ کہ اس کو find نہیں کر رہا یہ ورڈ جو ہے نا اس میں نہیں ہے دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس count count کیا کرتا ہے آپ کے جو ورڈ ہیں ان کو count کرتا ہے فارس کریں کہ w یہاں پر تین مرتبہ ہے چار مرتبہ ہے تو اس کو ریٹرین کرے گا کہ اس سنٹنس میں یا اس سٹرینگ میں تین بار یہ ورڈ یا یہ کریکٹر یوز ہوا ہے count how many times سٹرینگ اکر in سٹرینگ are in a sub-string of string if string index beginning and ending index end argument یعنی کہ beginning اور ending یہاں پر اگر آپ نے دی ہیں تو وہ سٹرینگ کو کیا کرتا ہے find کرتا ہے find کر کے اس کو count کرتا ہے to the default string encoding اب یہ کیا کام کرے گا ہمارے پاس simply ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ count function جو ہوتا ہے سٹرینگ کو count کرتا ہے کہ یہ سٹرینگ کتنی بار اس main string میں آیا ہوا ہے یا آپ کسی کریکٹر کو بھی count کر سکتے ہیں کسی special word کو بھی count کر سکتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے اب w کو count کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اگر یہ الادہ ہوگا پھر اس کو count کرے گا اگر اس word کے اندر بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی count کرے گا index index اور find یہ same کام کرتے ہیں اس میں فرق یہ ہے اگر اس میں اس کو نہیں ملتا find نہیں ہے find نہیں کر سکتا اس میں نہیں ہے تو minus one یہاں پر show کرتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے آپ کو ایک exception error ایک raise کرتا ہے اگر اس string اس کو found نہیں کر سکتا تو note pad میں اس کو جا کر دیکھتے ہیں note pad میں آ کر میں یہاں پر sub function کو میں نے mention کر دیا replace ہے اور یہاں پر old string دیں گے اور یہاں پر new string دیں گے یہاں پر وہ string ہوگی جس کے اندر آپ find کرنا چاہ رہے ہیں اب find کے لیے آپ کیا کریں گے وہ آپ word لکھیں گے sentence لکھیں گے کوئی چیز بھی لکھیں گے string میں جس کو find کرنا چاہتے ہیں index کہاں سے start کرنا چاہتے ہیں اور total length بھی آپ نے یہاں پر mention کرنی ہے string کی count کے لیے آپ ایسا کریں گے اسی word کو یہاں پر لکھیں گے جس کو آپ count کرنا چاہتے ہیں index دیں گے کہاں سے اس کو start کریں گے zero سے start کریں گے اور end تک اس کے لے جائیں گے اس کے اندر بھئی اس کو search کرو index starting to find string to find اس کو find کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لکھیں گے index starting اور ending اس کی جو length ہے total وہ بھی آپ یہاں پر mention کریں گے تو فرس کریں میرے پاس کوئی text ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں learning website program اب یہاں پر میں لکھتا ہوں میں اس کو save کرتا ہوں فرسٹ آفان اور میں اس کو دے دیتا ہوں string جو ہماری function تھے ان files کو میں نے دوسرے جگہ پر save کر دیا جہاں پر manage کر رہا ہوں اس لیے وہ files نہیں ہیں string functions 5 میرے خیال سے 4 تک تھا اچھا اس کے بعد کیا کریں گے ہم replace کو use کریں گے replace کو کیسے use کریں گے یہاں پر vortex آئے گا جس کے اندر آپ replace کرنا چاہتے ہیں یہاں پر vortex لکھیں جس کو آپ replace کرنا چاہتے ہیں اب میں کرتا ہوں jafricode اور یہاں پر میں لکھتا ہوں وہ string جس سے replace کرنا جا رہا ہوں یہاں پر لکھ دوں بلکہ اس سے پہلے مجھے print کرنا پڑے گا text کو اس کے اندر یہ replace ہو گیا کہ یہ نہیں آپ یہاں پر دیکھیں اس میں نہیں بلکہ یہ اس پر replacing کیا ہے تو اس کو ہم print کریں گے replace text اس کو ہم check کرتے ہیں اور دونوں کو بلکہ check کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا فرق آیا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس میں replacing ہو گئی جافری code سب کچھ سیم ہے صرف جافری code کو ہم نے کیا replace کی فیضہ means the learning website اب یہاں پر لکھتے ہیں یہاں پر بھی جافری code لکھتے ہیں تو جتنے بھی اس کو ملیں گے ان سب کو یہ کیا کرے گا replace کر دے گا جافری code یہاں پر بھی جافری code ہے اور دو جگہ پر انہوں نے کیا کر دیا replace کر دیا یہ ہمارے پاس ہوتا replace کرنے کا طریقہ اور دوسرا ہمارے پاس ہے find آپ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اسی کو copy کرتا ہوں time کے budget کے لیے اور اسی text کے اندر میں اس کو find کرنا چاہتا ہوں کس کو find کرنا چاہتا ہوں جافری کو ڈبل scouts میں لکھتا ہوں جافری اور کہاں سے start کرنا ہے zero index سے start کرنا اور کہاں تک کرنا ہے یہ پوری length تک اس کو یعنی کہ اس کو ہم ایسے گن کر تو نہیں بتا سکتے نا یعنی جتنی بھی length بنت ہے اس کا ہوای index اس سے ایک کم اب length ہمارے پاس اس کی بنے گی text اس کی length اتنی بنے گی اب ایسا کرتے ہیں کہ print کرتے ہیں یہاں پر find text کے نام سے variable بناتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں find text کرتا ہوں اب یہ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا دیکھیں اب 0 سے start ہوگا یہاں سے start ہوگا یہاں تک یہ search کرے کہ جعفری جو ہے وہ کہاں پر ہے first occurrence کی بات کرے یعنی کہ یہ ہمیں 0 index دے گا 0 دے رہا 0 کیوں دے رہا ہے کہ جعفری جو ہے وہ start میں پڑھا ہے start میں 1 character index 0 0 ہے اب میں کرتا ہوں کہ index number میں کسی 6 سے start کرتا ہوں یعنی 0 1 2 3 4 5 6 یعنی 0 سے start کرو اور آگے جاؤ پیچھے search نہ کرو اب یہ اس کی بات کرے گا جعفری یعنی index اب اور ہوگا 42 42 اب اس کی وہ بات کر رہا تو اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے count آپ count کیسے find کر سکتے ہیں count میں اس کے کیسے کر سکتے ہیں آپ text کے اندر یہاں پر میں اور ویلیوبر بناتا count sorry count to count کس کو count کرنا چاہتے ہیں میں count کرنا چاہتا ہوں جعفری کو اور کہاں سے zero سے start کرتا ہوں اور اس کی length ہوگی یعنی ending اس کا index ہے وہ میں نے یہاں پر دیا چاہ کرتا ہوں two time یعنی جعفری two time ہے اگر میں جاتا ہوں six سے بعد آپ search کرو تو پھر یہ کیا دے گا یعنی کہ one time ہے یعنی کہ اس کی بات صرف کر رہا ہے اب یہ zero ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس index اب یہ بھی find کی طرح ہے لیکن اس میں فرق آئے کہ یہ exception دے گا اگر find نہیں ہوتا اگر اس find نہیں ہوتا تو دیتا ہے اس find اگر نہیں ہوتا تو یہ exception اور error دیتا ہے یہ اس میں difference ہے index text اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جافری کو دھونا چاہتے ہیں دھونا چاہتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں دھونا zero سے اور کہاں تک دھونا گے یعنی کے end تک جدن اس کی length ہے اور اس چاہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ zero پر اس کی position ہے جس چیز کو ڈھونڈ رہے نا وہ zero پر پڑا ہے اب میں کہتا ہوں کہ فیصل کو دو اب یہ exception دے گا اب یہاں پر دیکھیں not found sub not found اگر اس میں دیکھیں کہ اس میں دیکھیں کونسا ہمارے پاس ہے find اگر اس کو نہیں ملتا تو یہاں پر آپ کو minus one دے گا minus one دے گا دیکھیں minus one دے رہے دوسرے نبر والا تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو find کرنے کا replace کرنے کا تو یہ تھا string کے کچھ functions اور next class میں ہم مزید پڑھتے ہیں